بسم اللہ الرحمن الرحیم پروفیسر محمد آسیم رضا جونی کالیگ سیکٹری لوگ مال کیمپسی دانے سے آپ کی حضرت میں حاضر ہیں آج انساءاللہ ہم رولز فور ڈیابیٹ اینڈ کلیابیٹ مکمل سیکھیں گے پریبیس سیچر میں ہم روپنی ایسٹرز لائیبیٹیز کیپیٹل ایسٹرز لائیبیٹیز انکم اینڈ ایسپینس کمپلے سیکھ دیا تھا آج ہم بات کریں گے کیپیٹل اور درائنٹ کے مطابق تو یہاں نکرین کریں گا یہاں ہمارا ایسٹر لیکسر کاؤنی سر ہے پروپرائیٹل شیپ یہ پانچ مین اور آدمی تیز ہے جو ابھی ہماری تیز ہے باقی تیز ہے پروپرائیٹل شیپ کا مطلب ہے مالک کی چائدہ پروپرائیٹل شیپ میں دو چلی بھی آتی ہیں ایک کیپیٹل اور دوسرا درائنٹ تو پہلیدی جو لوگ دیتے ہیں جب بھی ان کے بزنس میں مالا کی جائدہ پر اضافہ ہو جاتا تو وہ اتنے دیکھ ریٹ سائٹ پر یا اتنے دیکھ ریٹ سائٹ پر اور جب بھی ان کے بزنس میں مالا کی جائدہ پر کمی واقع ہو دی تھی تو وہ اس کو لکھا کر دیکھے وہاں دیکھ سائٹ پر یا دیکھ سائٹ existing موسیقationale person have a red Card Sied تو پرو پیٹل شب میں اینکیس noveلامت اس کو O等ے لگے پرو پریٹل شب میں ڈکری خوب اس کو آٹھل nonprofit اگلگے یہ推動 치ب سائٹ کا لیں k دیکھ سائٹ کہ جب بھی آپ کے بھوک میں started, invested, comments, blog and introduced ان پانچوی سے کوئی لفظ آجے بار تو آپ نے سمجھ جانا ہے کہ یہاں بات ہو رہی ہے کیا پہلے ہو رہی ہے اور جب بھی آپ کے بھوک میں personal use, private use, on use, domestic use کی بات ہو رہی ہوگی تو آپ کو سمجھ جانا ہے بات کس کی کر رہی ہیں برانچ کی بات کر رہی ہیں آئیے سکو کر رہے ہیں اب یہ ایک ورڈ آگیا ہے started اس ورڈ سے ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ capital کی بات ہو مسٹرز وان started business with cash 500,000 مسٹرز وان نے پانچ لات روز سے کاروکال شروع دیا تو اکامنٹ کی کوئشن میں جب ہم نے سکھا تھا تو ہم وہاں پر بھی مرہنے رکھتے تھے assets equal to liabilities plus honest equity جب بھی بیتر شروع ہوتا تھا ہم لکھتے تھے cash میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور capital میں بھی اضافہ ہو رہا ہے cash کے سامنے پانچ لات رکھتا تھا ہم نے اور capital کے سامنے بھی پانچ لات روز پیار لکھتا تھا ٹھیک ہے increase in cash and increase in capital تو پھلکل کسی چیز کو یہاں پر ہم avatar approach کی مطابق P account apply کریں کہ جب مسٹرز وان نے بزنس میں پانچ لات روز پیار invest لیا ہوگا ایک تو بزنس میں پانچ لات روز پیار cash میں اضافہ ہو رہا ہے cash کے لیے سے assets ہے اور ہم نے چکھا کہ assets بھی اضافہ ہو تو اس کو ڈیابیٹ کر دیا کرتے ہیں اور بزنس میں capital بھی بڑھا ہوا ہے سرمایہ بھی بڑھا ہوا ہے سرمایہ بڑھا ہوا ہے تو جب بھی proprietorship میں مالک کی جائزہ میں اضافہ ہو اس کو کہاں نہیں دیتے کریٹسے پر ہم یہاں پر اس کو نہیں دیں کریٹسے پر تو اس کا پرکس کیا ہوا اس کا نقیدہ کیا کہاں cash میں پانچ لات روز پیار سے اضافہ ہونے گا cash اکاون کو ڈیابیٹ کر دیں گے اور capital میں پانچ لات روز پیار سے اضافہ ہونے گا capital اکاون کو ڈیابیٹ کر دیں گے دوسری اضافر ہے Mr.Rizwan ویڈیو روپیز 40,000 Mr.Rizwan نے 40,000 روپیہ نکال دیا بزنس سے اپنے ذاتی استعمال کے لئے یہاں پر ہمیں اشارہ مل رہا ہے پرسنل یوز سے یہاں سے ہمیں signal مل رہا ہے کہ یہ بات ڈرائنس کی ہو رہی ہے تو جب بھی business owner بزنس سے cash نکال دیتا ہے اپنے پرسنل یوز کے لئے ایک تو اس کی cash میں کمی ہو جاتی ہے اور cash ہمارے assets ہیں assets میں جب بھی کمی ہو جاتی ہے اس کو گھٹی چڑے گی اور cash میں کمی ہو کس کی وجہ سے رہی ہے ڈرائنس کی وجہ سے اور ڈرائنس کیا ہے پرو پروپرکشن جب بھی پروپرٹیشپ میں کمی آتیا ہوتی ہے تو اس کو ڈرائنس کر دیا کرتے ہیں تو اگر تب business owner بلدنس سے cash نکالے گا تو ظاہر ہے کہ ہمارے کی جائداد کم ہوگی ہمارے کی جائداد میں سے وہ پیسے نکال دیا ہے cash نکالے یا ہمیں ذاتی سمان دینے کاروبارت سے چیزیں نکالے تو اس کی property ہی نہیں کبھی آتیا ہوگی اس کی جائداد میں کمی آتیا ہوگی ہے تو ہم پروپرکشن میں کمی ہونے کی بدل سے ڈرائنس کریں گے دو اکاؤنٹ اوپن کریں گے branch account ڈرائنس کریں گے اور cash count ڈرائنس کریں گے اب یہ ہمارا complete ہو گیا پروپرکشن پروپرکشن میں کمی ہونے کی بدل سے ڈرائنس کریں گے اب یہ جو کچھ ہمیں سیکھا سارا جو میں آپ کو یہاں کہا دیکھا ہوں rules for debit and credit ہمیں سیکھا assets میں اضافہ ہوگا تو لائے کریں گے assets میں کمی ہوں گے تو اس کو credit کریں گے اسی طرح ہم نے expense کا اضافہ ہوگا ڈرائنس کریں گے ڈرائنس کریں گے ڈرائنس کریں گے یہ ساڑے اکاؤنٹ سامنے سیکھتے ہیں اگر آپ سے کبھی نہیں پوچھا جائے کہ یہ سارے ہیں normal balance ان کو کیا ہوتے ہیں normal balance اگر کبھی آپ سے پوچھا جائے اگر آپ سے پوچھا جائے اگر آپ سے پوچھا جائے اگر آپ سے پوچھا جائے capital کا normal balance کیا ہوتا ہے آپ بولن گے correct Expense normal balance کیا ہوتا ہے debt Providership normal balance کیا ہوتا ہے correct یہ آپ سے پوچھا جائے آپ اس کو بتا سکتے ہیں Income capital ٹھیک ہوں ٹھیک ہوں تو اب مزید example سے انشاءاللہ کو سیکھنے کی جب جب پرسید 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 جب کمی ہوگیا آپ سے بزید بزید پرسید 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 پرپسید کردی پرسید لکھ دینا چاہیے اس کے بعد ہم نے چیزیں خلیدی ہیں مسئل علی سے آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو پشرے لیکسے پر بتایا تھا کہ آپ کی بک میں جب بھی لکھا ہوا آئے name of party on account اور on crack یہ تین انفاظ یا ان تینوں میں سے کوئی بھی ایک آپ کی بک میں جب بھی آئے آپ نے سمجھنا ہے نا کیسٹ لیا جا رہا ہے نا کیسٹ دیا جا رہا ہے بلکہ یہ اُدھا آگے ہیں تو دیکھو بچوں ہم نے ستر ہزار میں کی چیزیں اُدھا آگے دی ہیں جب ہم چیزیں پی دیں گے پیٹ تو ہماری چیزوں میں نافع ہو جائے گا اور کیسٹ ہم نے نا پے کیا لیکن پے کرنا تو ہے نا تو کیسٹ پے کرنا ہماری لائپریٹی ہے ہماری ذمہ داری ہے اور کیسٹ کس کو پہ اکٹھنا ہے ہم نے مسئل علی کو تو مسئل علی کی مسئل کیا ہے کریٹر یعنی کہ ہماری بلدے کی لائپریٹی اور جب بھی لائپریٹی میں اضافہ ہوگا ہم اس کو لکھیں گے کرائٹس میں نے آپ کو لائے بچوں پر کہ لائپریٹی میں اضافہ ہوگا تو کہاں لکھیں گے کرائٹس سائٹ پر لکھیں گے بہتر ہمیں کی پرچیز بررام مسئل علی اکس پہنسی 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 اب مشتر علی سے ہم نے ستر ہزار میں ایک چھیل کری تھی جب ہم چیزیں اپنے گولام میں لے کر گئے یا فیکٹری میں لے کر گئے یا جو ہمارا گھٹا جہاں بھی چیزیں رکھتی تھی جب ہم نے چیزیں وہاں رکھی جب ہم نے چیزوں کا انسپیکشن کیا چیزوں کا معاینہ کیا تو ہم نے پتا چلا کہ اس میں سے دس ہزار میں کی چیزیں خراب بگا گئے ظاہر ہے کہ ہم اس کو پیسے جی نہیں ہیں بے شک اٹھارنے کرائے ہیں لیکن آخری طور پر ہم مجھ کو کیش پی کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے وہ جو دس ہزار میں کی چیزیں خراب ہیں وہ دوبارہ اٹھائیں گے اور اس کو جا کے واپس کرنے ہی اس کی شکائط کریں گے جناب آپ سے چیزیں بیدیاں خراب ہی کر رہی ہیں تو یہ دولہ ریسن تھا تو یہ واپس کریں گے تو علی کو جب ہم دس ہزار میں کا سمان واپس کریں گے تو ہماری چیزوں میں کمی ہو جائے گی تو دیفلیشن آپ کو میں نے ملائی تھی پرشیز ریٹرن کی دیفلیشن کیا تھی کہ جب بھی خرابی کے وجہ سے نقص کے وجہ سے ہم چیزیں سپلائر کو واپس کر دیتی ہیں اس کو بہتی ہیں پرشیز ریٹرن گوڑ ریٹرن تو دا سپلائر ڈیو ٹو ڈیفیٹ اس نون ہے پرشیز ریٹرن اب آپ نے پرشیز چیزیں واپس کی ہیں میشتر علی کو دس ہزار میں کی تو چیزوں میں کمی ہونے ہی ہے آپ چیزیں اس کو واپس کر دیتی ہیں تو آپ اس کو پیچھا بھی عزام نہیں کریں گے انسکی جو چیزیں جب آپ نے پرشیز کی تھی تو آپ نے ایکسپینس میں لاتا ہو اور اگر آپ چیزیں واپس کر دیتی ہیں تو ایکسپینس میں کمی ہونے ہی ہے تو جب بھی ایکسپینس میں کمی ہونے تو کلا کریں گے اس کو مکرنے کے لیٹر ٹھیک ہے اچھو تو ہم نے پرشیز میڈس دگریز ایکسپینس اس کو مکرنے کے لیٹر پرشیزیں واپس کی کس کو ہیں میشتر علی کو اب علی کو دس ہزار پیا نہیں دیں گے ہم کیوں نہیں دیں گے ستر ہزار پیا کی چیزیں گری دیتی یا ہم نے اپنے لائیوریٹی بنا دیتی کر دیتی ستر ہزار پیا اب اس میں سے دس ہزار پیا شمان واپس کر دیا ہے تو ہماری ذمہ داری میں کمی موقع ہوگی ہے تو جب بھی ذمہ داری میں کمی موقع جب اس کو کیا کردے ہیں ڈیتی کر دیتی 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 ہیں اب جیسے کچھو ستر ہزار پیا کا عائی سے سامان خریدہ تھا اس میں سے دس ہزار پیا کی چیزیں خرابی کی وجہ سے علی کو واپس کر دیں اب آپ سوچئے کہ ہم نے علی کو بنیدی پیسے ادا کرنے ہیں یقینہ آپی ہی سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نے علی کو ساتر ادا پہ سداس دار پہ مائنس کرتے ہیں تو ہم نے علی کو پچاس ہزار پیا عدا کرنا ہے ساتھ ہزار پیا عدا کرنا ہے ساتر پی سدس انٹھ مکہ حالی کو ساتھ ہزار پیا عدا کرنا ہے اب آگے آگے ہمیں فرم سن نگوںئے پی گیس شروبیز فیفٹی فائد ہم نے ڈسکشن کے بہت کے معاف کریں آپ کی اپنے دوستوں کو بتاؤں گا اپنے بائیوں کو بتاؤں گا آپ نے اپنے عزیز کو بتاؤں گا تو اس نے آپ کو پیسے معاف کرتے ہیں تو جتنے پیسے آپ کو معاف کی حداری ہیں وہ آپ کی انکم بن جائے گی ھائیں تو یہاں تین طرح کا پی اپنے عسیز ہے ہم اپنے ایک رائے گا در کش کرتے ہیں آدھا آپ نے پشکن کیا ہے لیکن پانستہ آدھا آپ نے موپ کر آ لیا تو اس کا مدبی ہوا کہ آپ کی جو نماز آنی تھی وہ خطر ہو چکی تھا دیکھیں ستر آدھا 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 سے یہاں آپ نے آنی کو کیا ہوا آدھا کرائیرٹ اس میں سے دس آدھا آدھا نکل گیا تھا یعنی کہ چیزیں آپ نے واپس کی اب دس آدھا آدھا آپ کو دینا نہیں بڑھے گا تو ستر میں سے ایک ستر کرائیرٹ ہے اس میں سے دس آدھا نکل گیا کرائیرٹ ظاہرکہ بچ سٹر کرائیرٹ کا ٹھیک ہے نا کرائیرٹ میں سے دیوٹ کو باہر دکھا ہو گیا ستر ہزار پر س ت رہا تھا اس میں سے دس ہزار پر سچ آدھا آدھا ہے تو یہاں پر اٹھا ساتھ لارٹ ہی بچ گیا آپ کو تیری بات کا پتہ چلے نا ستہ ہزار پر ست رہا پر باہر دکھا گیا تو یہاں پر کرائیرٹ سائیٹ سے دکھتے دھنا بچ گیا ریموی ہو ہے ختم ہو سکتی ہے تو آپ نے دیکھیں گے ڈکریز ان لائیوٹیز میں جب یہاں لکھا ہو رہا ہے لائیوٹیز میں جب ہوتی چاہتے ہیں کہ دلچس مدین سکتے ہیں وہ ہماری انکم ہے اور ہماری انکم میں اضافہ ہو رہا ہے انکم کی مددی پر آپ کو چاہتے ہیں کہ جب آپ کی انکم میں اضافہ جب آپ اس کو کہاں لیتی ہے کریٹ سائن پر ڈکیش کریں تو یہ بیٹا آپ کا ایک میجر ڈکک تھا جو تین اینٹریز میں نے بہنی تھی ان تین اینٹریز کو ایک دوسری کے ساتھ میں نے انٹر کنیکٹ کٹ لیا تھا ان کا کنیکشن پر آ گیا تھا امید ہے کہ آپ کو اس کو بڑی پہلی سمجھ آئی ہوگی تو بیٹا اگر آپ کو نہیں سمجھ ہوگی تو ویڈیو کو پیشے کریں اس کو دوبارہ دیکھیں اس شروع اگر آپ کو یہ پوائنٹ کلیر ہو جاتے ہیں تو آپ یہ کہیں دلیں آنے پر ایک اکاونٹن میں آنے پر ایک وقت میں جو اگلے چپ پر بڑھیں گے آپ کو بہت زیادہ آسانی ہوگی انشاء ہوتا آگے دلیں دیکھیں اب اس کا ڈیوٹس ہے یہ پرچیز سے ان کا کنیکشن تھا پرچیز پرچیز ریٹرن ڈسکاؤنڈرز کی اب ہے سیڑ سیڑ ریٹرن ڈسکاؤنڈرز کی ایک 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 حسن مصر امران بھی سکس سکھتا میں نے مصر امران کو سات ہزار بی کی چینیں بیچ لی فروخت کر دیں جب میں امران کو سات ہزار بی کی چینیں فروخت کر دوں گا سپس سے پہلے آپر سوچئے آپ کے بزنس میں کس تھیز میں کمی واقعہ کردیں گے شکیناً آپ سوچ رہی ہیں جب ہم امران کو سات ہزار بی کی چیزیں بچے کے ہمارے بزنس میں چیزوں میں کمینگ واقع ہو جائے گی اور جب آپ کی بزنس میں چیزوں میں کمینگ واقع ہو گئی تو آپ پہنچا آپ ہمارے کریں گے سیل کا اور سیل ہمیشہ ہوتی ہے سی آر کریڈٹ ہوا کرتی ہے ٹھیک ہے سیل آر کی انکم ہے تو یہاں پر آپ تی اکاؤنٹ بنائیں گے سیل کا آپ یہاں پر تی اکاؤنٹ بنائیں گے سیل کا کتنے سے آپ رکھیں گے سکسٹی فاؤن سے چیزیں آپ کی بیشتی ہیں آپ کی انکم میں اضافہ ہو رہا ہے تو کہاں پہلی تھی کریڈٹ سائٹ پر لیں گے جب بھی انکم میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے اس کو لکھا کرتی ہیں ہم کریڈٹ سائٹ پر ٹھیک ہے بچوں یہ آپ نے ساندھا اپیا کریڈ سائٹ پر انکم سائٹ پر لگوڑ کر دیا اپنے چیزیں ساندھا آپ کی بیشتی ہو رہی ہیں لیکن لیکن آپ کو پیسے نہیں ملے آپ کو پیسے نہیں ملے لیکن ملنے کو ہے نا آپ نے پیسے لے لے ہیں لیکن لے لے کسی ہیں مستر امران سے پھر دوبارہ واپس آتی ہیں میں نے آپ کو یہ تین چیزیں ملائیں تھیں جب بھی آپ کی بک میں name of party لکھا ہوا جئے own account لکھا ہوا جئے own credit لکھا ہوا جئے اس کا مطلب ہے نام پیسر دیا جا رہا ہے نام پیسر لیا جا رہا ہے تو آپ نے ساندھا اپیا کی چیزیں ملچی ہیں امران کو اتھار ملچی ہیں پیسر نہیں لیا لینا تو ہے نا تو جن لوگوں سے پیسر لینا ہو کر وہ ہمارے debtors یعنی کی assets بن جائے کرتے ہیں تو ساندھا اپی سے آپ نے double sector کو رکار کر لیا امران اب یہاں پر امران کی double sector یہ ہے کہ آپ نے امران سے ساندھا اپیا ابھی حصول کرنا ہے ٹھیک ہے آپ نے امران کو ساندھا اپیا سامان دے کے بیٹھ دیا اب امران چلا گیا جب امران اپنے گھر گیا اپنے قدام میں جب اس نے چیزیں رکھی ڈاپس نے انسپیکشن کیا مائنہ کیا تو اس کو پتا چلا کہ جو سامان ابھی میں نے خریدا ہے اس میں سے پانچ ہزار بے کی چیزیں خراب ہیں اس استعمال کی کابل نہیں ہے کیوں کہ امران نے ہمیں پیسے دینے نہیں ہے تو شکایت کلائے گا بھائی چیزیں آپ سے خریدیں ہیں خراب ہیں ان کو پاس کریں تو ایک ہے ریٹرن فروم یا بائی اور ریٹرن فروم یا بائی اوپس ہوتی ہے سیگ نا تو یہ ہماری انکم ہوا گرتی ہے تو یہاں پر لیکن ریٹرن کے ساتھ بائی کے انفاظ آ رہی ہے پانچ ہلا روپے کا سمان اس نے ہمیں واپس کر دیا جب وہ ہمیں پانچ ہلا روپے کا سمان واپس کرے گا تو ایک تو ہماری انکم میں کمی باقیہ ہو جائے گی کیسے کمی باقیہ ہوگی دیکھیں جب ہم نے اس کو سمان بیش دیا تھا تو وہ ہماری انکم تھی ہماری انکم میں اضافہ ہو گیا تھا ٹھیک ہے ہم نے نکھ لیا اپنے بکس اوف اکاؤنٹس میں کہ ہم نے اس شخص سے ساتھ دارے لینا ہے جب اس نے ہمارا سمان خرابی کے وجہ سے ہمیں واپس کر دیا اب ہم نے اپنے مائنڈ میں لکھا بکس اوف گانڈ میں ریبارٹ کر دیا کہ جو سمان واپس آ رہا ہے اس کے پیسے ہم نہیں لے سکتے کیوں نہیں لے سکتے کیوں کہ سمان خراب تھا اور خراب سمان ہمارا کا واپس آ رہا ہے جس کی وجہ سے ہماری ایسٹس میں کمی باقیہ ہو گئی تو سیریڈر ایک طرف ہماری انکم ہی کمی ہو رہی ہے تو جب بھی انکم میں انکم ہی ہو گئی اس کو فی سائل پھلیتے ہیں جب بھی انکم ہم کیا کریں گے پانچ ہزار میں سے انکم کو کم کر دیں گے اور دیکھٹر سکوم پانچ ہزار میں سے کام سکت کر دیں گے تو سیل پھلیتر ڈیکٹ ہو جائے گی اور میسٹر امران ہم نے کہا ہے انٹرسیم کی جائے گا پہلے امران کو ساٹ ہزار پر سے ڈیبٹ کیا ہوا تھا اس میں سے پانچ ہزار پر نکل گیا اسے کتنا بچا پچھپن ہزار میں پاس کیا امران سے ہم نے پچھپن ہزار پر بسول کرنا ہے لیکن یہاں لکھا ہوا ہے کہ رسیم کیسٹر امران سے پھلیتر امران سے پھلیتر امران سے پھلیتر امران رسیب کیا تو جب ہم فیفٹی تھاوزار رسیب کریں گے ایکٹ ہو ہمارے کیج میں فیفٹی تھاوزار در انٹریز آئے گا لیکن اینٹریس پھلیتر ڈسکاونٹ آگا پانچ ہزار پر امران سے ہم نے امران کو چھوڑ دیا ماف کر دیا کیوں؟ کیونکہ اب ہمارا کشمال ہے وہ نے اسے لینک کراتا ہے کہ اپنی منفعہ بھی آپ کا سامان پھردے کے لئے آنگا آپ کے پروڈرٹ کی پشمولی کرنگا ہم کسی وجہ سے اس کو پیسے چھوڑ دیتے ہیں پانچ ہزار پیہ ہم نے اس کو معاف کیا وہ پانچ ہزار ہو گیا ہو گیا�� تھے کہ خوانی پھر گیا ہے میں سے وہ ہو گیا ہم نے سکتا ہے بکٹلا 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 آپ ایک ایک چاہےہر سات گیا اسکار ب Sachen ساتف نیک لے اب سارت اکر اس پر پانچ ہزار ساتف نیک لیا سات��은 منیر اچھوں جاد اچھے پانچ ہزار پر کرогam جنہا ہے تو جب سارどinkle 35 مؤ Soopa hab请 ا hey Dave Lee 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 Leefully Lee 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 Leeendum ہے تو بچوں یہ تو ہمارا لیکچر تھا آج کا لیکچر مکمل ہو گیا انشاءاللہ یہ یہاں ہی سے ہم آپ نے کوشش کرنی ہے کہ چپرٹ 3 کے اینڈ پر دو پرابرم تو آپ کو دی رہی ہیں پیجر مردی دے گا کون سا آتا ہے شاید میرے جاتے پیجر مردی ایڈ ہے یا شاید ہنڈر ہے آپ اس کو چیکنی دے گا اور پرابرم 1 اور 2 ان دونوں کے دی ایک آنٹس آپ کو خود برانے کی کوشش کرنی ہے ویڈیو کے نہیں سمجھائی اس کو بار پر دیکھئے الگ آپ کو اپنے جو باندھ رکھے دعوم یا رکھے سلام آلکھ رہے